بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں اسلامید گریڈ 4 4th کلاس کا ہم اسلامید کا پیپر دیکھیں گے سکول بیس اسسمنٹ 2024-2025 کا فرسٹ ہم کا پیپر آپ کے ابجیکٹیف 20 مارکس ہوں گے 10 ایم سیگوز دیا جائیں گے ہر ایک ایم سیگوز 2 مارکس کا ہوگا تو آپ نے بی کیر فولی ایم سیگوز کو اچھے سے لگانا ہے پڑھ کے لگانا ہے ٹھیک ہے سبجیکٹیف آپ کا 30 مارکس کا ہوگا ٹوٹل آپ کے 50 مارکس ہوں گے ٹائم آپ کو دیا جائے گا 1 گھنٹہ 30 منٹ تو حصہ اول کی طرف چلتے ہیں مانوزی سوالات ایم سیگوز کی طرف تو پہلا سوال ہے ہمارے لئے سبق ملتا ہے آیت سے ہمارے لئے سبق ملتا ہے تو پہلا اس کا انصار ہے ا اخلاق کا سوال نمبر دو بیتل خلال سے نکلنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دھونے کی عادت اپنا ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے ہاتھ بی اس دا رائٹ اپشن تیسرہ ایم سیگوزہ دیسی مخلوق جو بینہ کھائے پیئے اللہ کا ہر حکم مانتی ہے تو ہم سب کو پتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے تو بی اس دا رائٹ اپشن فرشتے فرشتے ہی بینہ کھائے پیئے اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں سوال نمبر چار لفظ القرآن کے معنی میں ہمارے لئے سبق ہے تو اس کا صحیح جواب ہے دی کسرت تلاوت کا پانچوہ ایم سیگوزہ رمضان مبارک میں ہر عمل کا سواب سات سو گناہ تک بڑھ جانے سے ہمیں ترغیب ملتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے دی عبادت کی چھتا ایم سیگوزہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تاؤس پڑھنے کا مقصد بچانا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے سی وسفنسوں سے بچنا ہے ساتوہ ایم سیگوزہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کا عجر ہے تو اس کا صحیح جواب ہے بی دس نیکیاں دس نیکیوں کا سواب ہے ایک حرف پڑھنے سے آٹھ پا ایم سیگوزہ پہلی وحی کے بعد آف ختم انبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت کی بشارت دی تو سب سے پہلے بشارت کس نے دی تھی ڈی ورکہ بن نوفل نے دی تھی نائیتھ ایم سیگوزہ سی رہت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنے میں ہمیں دعوت تبلیغ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے تو اس کا صحیح جواب ہے سی سبر سے دس فیم سیگوزہ ہے نجاشی باشا کی شخصیت تھی تو اس کا صحیح جواب ہے بی انسا پسند نیکسٹ ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں حصہ دوم انشایہ پہلے سوال سوال نمبر گیارہ سورت الکاؤسر پر مختصر نوٹ لکھیں دوسرا شورٹ کسٹن ہے سورت الکاؤسر کا ترجمہ لکھیں تیسرا شورٹ الکاؤسر کی تعلیمات کو ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں سوال نمبر بارہ پہلا شورٹ نوٹ روزہ سے کیا مراد ہے دوسرا شورٹ نوٹ روزہ سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تیسرا شورٹ نوٹ روزہ قرآن و سنت کی روشن میں وضاحت کریں کہ ربزار مبارک میں ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے سوال نمبر تیرہ ہجرت کے وقت حبشہ کا بہشہ کون تھا دوسرا کوسٹن ہے حضرت جعفر بن ابھی تعلیب رجلہ طلعانہ کے دربار میں کی گئے تقریر کے چند اہم نقاط بیان کریں تیسرا کوسٹن ہے اثر حاضر میں ہمیں ہجرت حبشہ سے کیا رہنمائی ملتی ہے تو اس کے جوابات بھی آگے شیئر کیے گئے ہیں آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو چلیں جوابات کی طرف پہلے کوسٹن کا انسر ہے میں نے سارے کوسٹن ہائلائٹڈ بھی کر دیں تاکہ آپ لوگ کو آسانی ہو جائے پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے یاد کرنے بھی بھی آسانی ہو جائے تو اس کا انسر ہے کوسٹن جنت میں ایک نہر کا نام ہے اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے کیامت کی دن یہ نہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی اور حضرت محمد رسول اللہ ختم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں گے اس میں سے پانی پلائیں گے دوسرے کوسٹن کا انسر ہے سورت القوصر کا ترجمہ نہیں کہتا ترجمہ ہے سورت القوصر کا اے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں بے شک آپ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے نسل رہے گا تیسرے کوسٹن کا انسر ہے سورت القوصر کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں تو اس کا انسر ہے نماز میں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں تو سوال نمبر بارہ کا پہلا کوسٹن ہے روزے سے کیا مراد ہے تو ہم سب کو پتا ہے روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غرب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے دوسرا کوسٹن کا انسر ہے روزے سے انسان پر کیا حصرات مرتب ہوتے تھے اس کا انسر ہے روزے سے درد زیل حصرات مرتب ہوتے ہیں روزدار کی دعا جلد قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ گرب حاصل ہوتا ہے روزہ بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے نیکسٹ کوسٹن کا انسر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں کہ رمضان المبارک میں ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزانی چاہیے تو اس کا جواب ہے میں نے ہائلائٹڈ بھی کیا ہوئے آپ کو شکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں قرآن مجید کی تلاوت کسرت سے کریں اور رمضان المبارک میں غریبوں کا بھی خیال رکھیں سوال نمبر تیرہ حجرت کے وقت حبشاہ کا بادشاہ کون تھا تو اس کا انسر ہے برے آزم افریقہ کے ملک حبشاہ کا بادشاہ نجاشی تھا وہ ایک عادل اور انصاف پسند حکمران تھا جس نے مشکل وقت میں مسلمانوں کا بہت ساتھ دیا اگلے کوسٹن کا انسر ہے حضر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نجاشی کے دربار میں کی گئی تقریر سے چند اہم نقاط بیان کریں تو اس کا جواب ہے حضر جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نجاشی کے دربار میں کہا اے باشا ہم جہل تھے متوں کی پوجہ کرتے اور مردار کھاتے برہیاں کرتے تھے ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اللہ نے ہم میں سے ایک رسول جنا جن کے اخلاق اور پاک دامنی کا ہم پہلے سے جانتے تھے انہوں نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلائے اور ہم ان پر ایمان لے آئے اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے نراز ہو گئی ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لیتا کہ وہ ہم امن سے رہ سکیں ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس کے بعد نجاشین کے تقاضی حضر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم سے چند آیات پڑھ کر سنائیں اثر حاضر میں ہمیں ہجرت حبشہ سے کیا رہنمائی ملتی ہیں تو اس کا انصر ہے ہجرت حبشہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر پار چھوڑنا پڑے تو وہ بھی چھوڑ دینا چاہیے تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں Thank you so much